السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جب قربانی کے دن قریب آتے ہیں ایام قربانی قریب آتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے قربانی کے جانبر کی قیمت کو صدقہ کرتے ہیں یعنی وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم جانبر نہ لے کر اس کی قیمت کو صدقہ کر دیں گے تو ہماری قربانی ادا ہو جائے گی تو آج ہم اسی تعلق سے اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قربانی کے بقت میں جو ایام قربانی ہیں ان کے اندر قیمت ادا کرتا ہے یعنی جانبر زبانی کرتا قربانی نہیں کرتا بلکہ اس کی قیمت کو صدقہ کرتا ہے ایام قربانی میں تو کیا اس کی قربانی کافی ہو جائے گی کیا یہ اس کے لئے ایسا کرنا صحیح ہے تو آپ بعض ذہن میں رکھیں کہ جو ایام قربانی ہیں یعنی جن دنوں کے اندر قربانی کی جاتی ہے ان کے اندر قربانی کرنا ہی لازم ہے یعنی جس بندے پر قربانی واجب ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ جانبر خریدے اور جانبر خریدنے کے بعد اس کی قربانی کرے لیکن اگر کوئی بندہ جانبر نہ خرید کر بلکہ اس کی قیمت صدقہ کرتا ہے ایسی صورت میں جو اس نے صدقہ کیا ہے یہ قربانی کی جانب سے کافی نہیں ہوگا لیکن یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص وہ بندہ قربانی کی نیابت کر دے یعنی اپنے قائم مقام کسی کو بنا دے کسی دوسرے سے کہہ دے کہ تم میری جانب سے قربانی کر دو اور جانبر کی قیمت یا کوئی جانبر لے کر وہ دوسرے شخص کے حوالے کر دے اور وہ دوسرا شخص اگر اس کی جانب سے قربانی کرتا ہے تو ایسی صورت میں قربانی درست ہو جائے گی چونکہ یہ اس کی جانب سے نیابت ہے یہ شخص جو دوسرا والا ہے یہ اس کا قائم مقام ہے تو امید کرتا ہوں کہ جو بھی ہم نے اس ویڈیو کے اندر بات کی ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ ودا چاہتا ہوں تم تک کے لئے خدا حافظ